مقام علاجدی وآلہ السلام یزید پلید کے جو بیعت کا مطالبہ تھا اس کا انکار کر کے آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکت المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور ہمارا وقت ختم ہوا اور یہی پر گفتگو مکمل ہو گئی تھی اب آگے کی گفتگو یہ ہے امام پانک علاجدی وآلہ السلام جب مدینہ منورہ سے مکت المکرمہ پہنچے آپ کا ارادہ یہی تھا کہ ابھی ہم نے یہی رہنا ہے مکہ شریف میں ہی رہنا ہے کیونکہ مکہ اللہ کا حرم ہے یہاں لڑائی جھگڑے کا معاملہ نہیں رہتا ہے جو حرم میں داخل ہو گیا ومن دخلہو کان آمنا جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا امام پانک نے وہی رکنے کا فیصلہ کیا اور آپ نے جو کل سنا کہ مدینہ منورہ کے درو دیوار ادھر رو رہے تھے حجرت حسین پر مالا حسین پاک پر اور مکہ میں جشن کا سما تھا کہ امام تشریف لائیں امام آئے مکہ والوں نے بڑی عزت کی امام پاک نے اپنے خاندان کے مکانوں میں قیام فرمایا اور پھر حضرت ابن زبیر ابن عمر ان حضرات نے کہا امام اب آپ یہی رہیں یہاں سے آپ کو کئی جانے کی ضرورت نہیں ہے تاریخ میں آتا ہے کہ امام کے پاس کوفہ سے خطوط آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا جب پتا چلا کہ حضرت امیر مغویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا یزید پلید بدبخت بادشاہ بن گیا اور امام نے اس کی بیعت کا انکار کر دیا تو یہ کوفی ایک گھر میں جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے مل کر کے میٹنگ کی کہ امام کو یہاں بلانا چاہیے امام علی مقام کو خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد اتنی اجلت کی ایک خط نہیں لکھا بلکہ پہ در پہ ان لوگوں نے کم و بیش امام علی مقام کو دیڑھ سو خطوط لکھے یہ کم سے کم تعداد موردین نے لکھیے دیڑھ سو خطوط بعض لوگوں نے ہزار کا ذکر کیا بعض لوگوں نے پندرہ سو کا ذکر کیا لیکن کم سے کم دیڑھ سو خطوط امام کے پاس آئے امام نے مکہ چھوڑ لنے کا ارادہ کیا اور آپ عاظمِ کوفہ ہوئے جب وہ اصحابِ رسول کو سینئر صحابہ کو جو اس دور میں تھے پتا چلا تو انہوں نے کہا حسین آپ کہاں تشریف لے جارہے ہیں کوفہ وہ کوفہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کوفی لایوفی جہاں کوفہ والوں نے آپ کے بابا کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ کے بابا کے ساتھ ان کا انداز کیا تھا آپ کے بھائی امام حسن کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ کے بابا کو انہوں نے قتل کی دھمکی دی شہادت آپ کے بابا کی وہاں ہوئی شہادت کے بعد کتنا توفان آیا کہ امام علی مرتضیٰ کی جسد اقدس کو بھائیوں کو چھپا کر دفن کرنا پڑا علال اعلان بھی مولا کائنات کو قبر انور میں راحت اور آرام کے لئے رکھنے نہیں دیا گیا کتنے ہنگامے کیے ساری چیزیں یاد دلائی امام نے فرمایا یہ خط دیکھو یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے خط کے مضامین آپ نے سنائے بتائے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں آتے ہم مجبوراً یزید کی بیعت کر لیں گے اور قیامت کی دن اللہ پوچھے گا وہ شرابی وہ فاسق و فاجر وہ دین اور دنیا کے لئے آر اور ننگ انسان اس کے ہاتھ پر تم نے کیوں بیعت کی تھی تم اللہ کو جواب دے دیں گے مولا ہم تو تیرے نبی کے نواسے کو بلاتے تھے ان کو دین سے زیادہ اپنی جان پیاری تھی اب بتاؤ میں کیسے رکھوں اس وقت جب یہ خط دیکھے تو امام نے ان کو کہا کہ اب میرے لئے کیا چاہ رہا ہے تو مشورہ دیا گیا آپ ایک کام کریں خود نہ جائیں وہ بے وفا لوگ ہیں آپ اپنے کسی معتمت کو بھیجیں وہ جائے اور آپ کو وہاں سے ریپورٹ بھیجے کہ حالات کیا چلنے ہیں اس وقت میں امام پاک کو یہ مشورہ پسند آیا اور آپ نے اپنے چچازات بھائی حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنوہ کو جیور روانہ کیا آپ جا رہے تھے علامہ سید نئیم الدین مراد آبادی کے مطابق شاہ عبدالعزیز کے مطابق اور اسی طریقے سے علامہ شد القادر احمد اللہ تعالی کے مطابق اسی طریقے سے مقدی جلال الدین امجدی ان حضرات کی تحریر کے مطابق کہ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو آپ کے ساتھ آپ کے دو شہزادیں محمد اور ابراہیم بھی ساتھ ہو گئے اور پھر آپ کوفہ گئے پہلے ہی دن کوفہ میں حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بارہ ہزار سے زیادہ لوگوں نے بیعت کی بیعت کرنے والوں کا تاتہ بن گیا لوگ بیعت کرتے تھے آتے تھے جاتے تھے بیعت کرتے تھے آتے تھے جاتے تھے امام نے یہ منظر دیکھا امام مسلم نے سوچا کوفی اپنے اہد سے ہٹے نہیں ہے بلکہ وہ اپنے اہد پر قائم انہوں نے خط لکھا امام حالات بڑے خوبصورت ہیں ماحول بڑا اچھا ہیں آپ جتنی جلدی ہو سکے تشریف لیں ادھر خط روانہ ہوا امام حسین کو اور ادھر مخبری کی گئی یزید کو یزید تک بات پہنچی کہ حضرت نومان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر ہیں وہ امام مسلم جو امام حسین کے نمائندہ بن کر آئے ہیں تو ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں کوئی کاروائی نہیں کرتے حضرت نومان بن بشیر کو ہٹایا جائے اور ان کی جگہ کسی سخت آدمی کو جو امام مسلم پر معاذ اللہ ہاتھ ڈالے ان کو تکلیف پہنچائے ان کو گزن پہنچائے ایسے آدمی کو متعین کیا جائے یزید عبیداللہ ابن زیاد جو بسرہ کا ان دنوں حاکم تھا اس سے بڑا ناراض چل رہا تھا ناراضی اتنی تھی دونوں کے درمیان کہ بسرہ سے اس کو معذول کرنے کا پلان چل رہا تھا ایسے میں جب یہ خبر یزید کے دربار میں پہنچی کہ امام مسلم امام حسین کے نمائندہ بن کر کے لوگوں کی بیعت لے رہے ہیں اور لوگ جوک در جوک بیعت کر رہے ہیں اور کوفہ ہاتھ سے چلا جائے گا بلکہ پورا عراق چلا جائے گا ہاتھ سے تو اس نے اپنے غلام اور اپنے معتمد خاص سرجون کو بلایا یہ سرجون کون تھا یہ سرجون وہ تھا جس کی گود میں یزید پلا تھا یزید صحابی کی گود میں نہیں پلا لوگوں کو اس پر بڑی تشمیش ہے کہ یزید صحابی کی گود میں پل کر ایسے بگڑا کیسے وہ صحابی کی گود میں نہیں پلا تھا اس کو جو پلا تھا جس گود نے وہ سرجون کی گود تھی سرجون اور یہ یزید کا پکہ رازدار اسی کی گود میں وہ پلا اسی کی گود میں وہ بڑا اسی کے ساتھ رہا بہت محتمت تھا یہ یزید کا تو یزید نے سرجون سے پوچھا اور سرجون کون تھا اس کا مذہب اسلام نہیں تھا بس اتنا سن لیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ یہودی تھا بعض مورخین نے کہا کہ وہ عیسائی تھا لیکن اس کو کسی نے مسلمان نہیں لکھا آپ اقد الفرید اٹھا کر کے دیکھیں اس طرف اس کی تفصیل آپ کو ملے گی کہ سرجون کیا تھا اس کے بارے میں بتاؤں تو بہت آپ کو حیرت ہوگی لیکن میرا عنوان وہ نہیں ہے مجھے جلدی سے اپنے اصل عنوان کی طرف آنے کڑیاں جوڑ کر سرجون سے پوچھا کہ سرجون کرنا کیا ہے اس لیے کہ دربار شام میں اکثر فیصلے سرجون کے مشورے سے ہی ہوتے تھے یزید ایسے ہی کرتا تھا اور وہ شاتر دماغ آدمی تھا کہ جو سرجون کہہ دے یزید اس کو آنکھ بند کر کے مان لیتا تھا گویا کہ وہ اس کا استاد اس کا مربی اور محتمت اس کا دوست اس کا یار سب کچھ اس نے کہا یزید اگر نمٹنا اس فتنے کو تو یہ کام عبید اللہ ابن زیاد کے علاوہ کوئی نہیں کرسے کیونکہ شریف آدمیوں سے ایسی توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کچھ کام کرے گا بڑھ کر تو جہاں شرافت نہ ہو تو وہی سے جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں تو کہا کہ یہ کام عبید اللہ ابن زیاد کو صوب دے اور اس کو کچھ لانج بھی دے دے اس نے فوراں خط لکھا اور المختصر یہ کہ عبید اللہ ابن زیاد خوش ہو گیا کہ یزید نے میرا پرموشن کر دیا اس نے اپنی جگہ بسرا میں اپنے بھائی کو جو ہے وہ متعین کیا اور وہ قادسیاں میں اپنی فوج کو روک کر جو ہے وہ حجازیوں کا لباس پہن کر حجازی راستے سے اپنے سر پہ رمال ڈال کر جس کو چہرہ جس سے چھپ جاتا ہے دھاکتا مان کر کے وہ کوفہ میں داخل ہوا جب کوفہ میں حجازی لباس میں حجازی راستے سے عبید اللہ ابن زیاد آیا تو لوگوں کو یوں لگا کہ امام حسین تشریف لے آئے اور جب یہ داخل ہوا کوفہ میں تو لوگ نعرہ لگانے لگے مرحبا یا ابن رسول مرحبا یا ابن رسول اور یہ تو سب کا چیرہ ایسے دیکھتا کہ کون زیادہ نعرہ لگا رہا ہے اور یہ جب لوگ جوش و خروش میں تھے تو یہ ادھر جانے کی بجائے جہاں امام مسلم تھے یہ سیدھا گورنر ہاؤس گیا لوگوں کو احرطوی کہ امام گورنر ہاؤس کیوں تشریف لے جا رہے ہیں بعد میں جب یہ وہاں پہنچا شام کا وقت تھا مغرب کے بعد کا لائٹوں کا دور نہیں تھا آپ جانتے ہیں آج سے تقریبا ساڑھے تیرہ سو کونے چودہ سو سال کی بات ہے تو اسی مدھی ماندھیرے کے اندر وہ داخل ہوا تھا اور پھر جب کافی ٹائم گزرا لوگوں کو اس کا چیرہ نظر نہیں آیا تو وہ گورنر ہاؤس میں اس نے دستگ دی حضرت نومان بن بشیر نے کہا امام آپ یہاں تشریف نہ لائیے تو گورنر ہاؤس ہے تو اس نے غصر سے کہا کہ میں امام نہیں ہوں میں تو عبید اللہ بن زیاد دروازہ کھلو اور دروازہ کھلایا اور صحابی رسول حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے معذول کر دیا اور ان کی جگہ پھر وہ گورنر بن کر کے بیٹھ گیا رات و رات جتنے کوفہ کے لوگ تھے بڑے بڑے سردار سب کو بلایا ان کو میرے حوالے نہیں کیا تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا حیرت کی بات جنہوں نے قسمیں کھائی تھی وفا کی جن لوگوں نے بلایا تھا خطوط دیئے تھے یہ کیا وہ کیا وہ کیا ان لوگوں نے اسی وقت تک کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم کوئی مسلم کو اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے اس وقت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ حضرت حانی کے گھر میں مقیم تھے حانی کو پتا چلا یہ حالات ہو گئے امام مسلم نے اپنے بیٹوں کو قاضی شورے کے گھر بھیج دیا اور آپ خود امام حضرت حانی کے گھر مقیم رہے المختصر یہ صبح ہوئی صبح کو اس نے جو سارے جو سردار تھے ان کو گریفتار کر لیا امام کو پتا چلا کہ سب گریفتار ہو گئے تو آپ نے آواز لگائی کہ سب لوگ چلو اور کفکوفہ کے دارالعمارت پر حملہ کر دیتے چالیس ہزار کا لشکر جمع ہو گیا امام مسلم کی ایک آواز پر جیسے چالیس ہزار کا لشکر جمع ہوا سب نے گھیر لیا کفا کے گورنر ہاؤس کو آپ ایک اشارہ فرماتے تو ہنگامہ ہو جاتا لیکن امام نے فرمایا کہ ابھی جنگ شروع نہ کرو کوشش کرو کہ باتچیس سے مسئلہ حل ہو جائے ادھر وہ باتچیس کے مسئلہ حل کرنے کے پلان میں تھے ادھر اس نے عبیداللہ بن زیاد لومڑی کی چال اس نے چلی اور جتنے لوگ تھے قبیلے کے سردار برادریوں کے سردار سب کو کہا کہ اپنی اپنی برادری کو کہو کہ یہاں سے جائے ورنہ تم سب کو ابھی مار ڈالوں گا اور ہانی کو بھی قتل کر دوں گا پھر یہ ہوا کہ جب ان سرداروں نے اپنی قوم سے کہا تمہاری وجہ سے ہم مر جائیں گے تم بھی مر جاؤ گے مسلم کے ساتھ نہ رہو سب ساتھ چھوڑ کر کے جاؤ سب ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ گئے چالیس ہزار کے لشکر میں اس لیے پانس سو لوگ بچے ازان مغرب ہو رہی تھی تو پانس سو لوگ تھے مغرب کی نماز آپ نے چامہ مسجد میں شروع کی پانس سو لوگ پیچھے کھڑے تھے جب سلام پھرہ تو ایک بھی آدمی نہیں تھا امام مسلم پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اس بات پر کہ میں نے تو خط لکھ دیا اب میری بات کا تو امام انکار نہیں کریں گے اور امام میری بات پر نکل آئیں گے المختصر یہ کہ امام مسلم نکلے وہاں سے سارے دروازے بند تھے یہ حالات ہیں اہلِ بیت کے ساتھ یہ لوگوں کا رویہ تھا اہلِ بیت کے ساتھ یہ حالات دیکھے لوگوں نے دنیا کے لالچی لوگوں نے دکھائی یہ حالات لوگوں نے بے وفاؤں نے یہ معاملہ دکھایا کل تک جس کو دعوتیں کرنے کے لیے لوگوں کے گویا کے انتظار ہو رہے تھے نمبر لگ رہے تھے کتاریں لگ رہی تھی اور آج اس کو نہ کوئی کھلانے والا نہ پلانے والا ہے نہ اس کو دوگت زمین بستر کے لیے کوئی دینے والا ہے حتیٰ کہ امام وہاں سے نکلے اور جب چلے تو سارے دروازے کوفیوں کے بند تھے سارے کوفیوں نے اپنے دروازے ڈر کے مارے بند کر رکھے تھے گویا کہ قیامت تک ان کوفیوں کی بد اہدی اور ان کی بے وفائی جو ہے وہ دنیا کے اندر مشہور ہونے والی تھی اور پھر امامیں مسلم جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ گویا کا گھر کھلا ہے اس کا نام توعہ بتایا جاتا ہے تاریخ کے اندر اور اس نے دروازے اس لئے نہیں کھولا تھا کہ امام میرے گھر میں آئے اس میں اس لئے دروازہ کھول رکھا تھا کہ اس کا بیٹا جو ہے ابن اشعق کا گرگا تھا تو اس کے بیٹے کا وہ انتظار کر رہی تھی امام وہاں پر رکے اور فرمایا کہ بڑی بھی مجھے پانی پلاؤ گی آپ نے پانی پیا وہی پہ بیٹھ گئے بڑیا نے کہا اے اجنبی مسافر جاؤ اپنے گھر جاؤ آپ نے فرمایا بڑی بھی میرا کوئی گھر نہیں میں مسلم بن عقیل ہوں جب اس نے سنا تو وہ چونک گئی اور پھر اپنے گھر میں ان کو کٹھے رایا اور المختصر یہ کہ امام مسلم رضی اللہ تعالی کی مخبری اس کے بیٹے نہیں کر دی اور امام مسلم کو پھر لے جایا گیا اور کفہ کے دار العمارت پر لے جا کر کے امام مسلم کو اوپر سے ان کی گردن کٹ کر کے زمین پہ گرا دیا گیا اور آپ کی ہڈیاں چور چور ہو گئی اس سے پہلے میں نے بہت تفصیل سے امام مسلم کی شہادت بیان کر دی ہے لیکن آج چونکہ دسویں شب آ گئی ہے اور ابھی ہمارے پاس ابھی تنا وقت نہیں کہ میں اس کی کوئی تفصیل ارز کروں جس کو تفصیل سے سننا ہے شاید پچھلے سالوں کی تقاریر کے اندر وہ تفصیل ہے اس کے اندر امام مسلم کا سر کٹ لیا گیا ہانی کا سر کٹ لیا گیا زمین پہ گرا دیا گیا ہڈیاں چور چور ہو گئی اور پورے کوفہ کے اندر امام مسلم کا سر اور ہانی کا سر لے کر کے وہ پھرتے رہے اور اسی طرح پھر بعد میں محمد ابراہیم جناب امام مسلم کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا اور ان کے سر بھی ایسے ہی جو ہے وہ کوفہ میں بازاروں کے اندر گھمائے گئے تین زلحجہ تھی جس دن امام مسلم کی شہادت امام مسلم کی شہادت کی تاریخ زلحجہ کی تین تاریخ یعنی بقریت کی جسے ہم اپنے مالگوں ہیں بقریت کے مہینے کی تین تاریخ ہے جس وقت ادھر امام مسلم کی شہادت ہو رہی تھی اسی وقت بینہی امام مسلم کا خط خط امام حسین کے پاس پہنچا جب امام حسین کے پاس امام مسلم کا خط آیا تو امام حسین نے کوفہ جانے کا پورا پلان کر لیا آپ نے پیدل چل کر پچیس حج کیے تھے وہ ایام حج ہی تھے لیکن آج آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے حج اس سال ترک کرنا ہے حج نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر میں حج کے مجمع میں جاتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید کی آدمی خاموشی سے آ کر مجھے شہید کر دیں اور مکہ کی حرمت تو چونکہ آپ پہلے پچیس حج کر چکے تھے آپ نے حج فرض بھی نہیں تھا تو امام نے بہت جلدی کی کہ آپ کوفہ پہنچ جائیں جب آپ جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن زبیر یہ پیشانی چوم چوم کر روتے تھے اور کہتے تھے مت جائیے آپ وہ لوگ آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے آپ نہ جائیں وہ آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے بلاخر امام نے فرمایا یہ مسلم کا خط ہے انہوں نے کہا حالات سب اچھی ہیں صحیح ہے کوفہ والوں نے کوئی بے وفائی نہیں کی ہے سچی بات نہیں کی ہے اب ان کو تجربہ ہو گیا ہے وہ بدل گئے وہ تبدیل ہو گئے ہیں انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے سدھر گئے ہیں تو اس لیے جو ہے اب انہوں نے یہ خط دکھا ہے میں جاؤں گا حضرت عباس رضی اللہ حتیٰن کے شہزاد عبداللہ ابن عباس ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کی داڑی آسموں سے تر ہو اتنا انہوں نے رویا حضرت عبداللہ ابن عمر پیشانی چھم کے کہتے تھے اس وقت روئے زمین پر آپ سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے ہمارے نزدیک آپ ابن رسول ہیں آپ کے سوا کون ہے رسول اللہ کی اتنے قریبے رشتے میں کون ہے کوئی نہیں ہے آپ ہی ہیں آپ نہ جائیں بہت کئی گئی امام نے فرمایا اب یہ خط مجھے مجبور کرتا ہے امام پاک آٹھ زلجہ کو یا تین ہی زلجہ کو دو قول ملتے ہیں کہ مکہ شریف سے کوفر کے لئے ربانہ ہوئے آپ راستے میں تھے ایک شاعر جس سے شاعر اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہے حضرت فرض دق نام کا شاعر مولا علی کی شان میں بڑا قصیدہ انہوں نے لکھا سید سجاد امام زلال عبدین کی شان میں بہت خوبصورت قصیدہ انہوں نے لکھا وہ قصیدہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے تو ان سے ملاقات بھی تو امام نے پوچھا تم کوفہ سے آرہے ہو تو کوفہ کا کیا ہاں ہے فرض دق نے کہا کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں ایک جملے میں انہوں نے پوری بات سمیٹ دی بارحال امام نکل چکے تھے اور امام تشریف لے گئے راستے میں پتا چلا امام مسلم کی اور ان کے بچوں کی شہادت ہوگئی آپ نے انہا لیلہ پڑھی وفہ والوں نے دھوکہ دے دیا اب آپ نے چاہا کہ کیا کریں مشاورت ہوئی مشورہ ہوا اس مشاورت کی اندر امام کو کچھ لوگوں نے کہا واپس جانا چاہیے امام نے ان کا مشورہ مان کر فرمایا ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں لیکن امام مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ ہم مسلم کا بدلہ لیں گے تو امام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا یہ ساری چیزیں سے پہانے ہیں حقیقت میں تو وہی ہونا تھا جو لکھا جا چکا تھا امام پاک نے سفر جاری رکھا اور ابھی امام پاک جو ہے کوفہ سے کچھ دور کے فاصلے پر تھے کہ یزید کا ایک ہزار پر مشتمل ایک لشکر جس کا قائد ہر ابن یزید ان کو لوگوں نے تمیمی بھی لکھا ہے اور رہائی بھی لکھا ہے تو بارحال وہ آئے اور امام علی مقام سے کہا کہ میں آپ کو قیدی بنانے آیا ہوں امام پاک نے اس کو فرمایا کہ تیری ماں تجھ پر روئے کیا تو مجھے قیدی بنائے گا بارحال بہت سی باتیں ہوئی اور پھر امام پاک نے اس کے گھوڑوں کو اس کی سپاہ کو پانی پلایا وہ محب اہلِ بیت پہلے سے تھا لیکن انوکر یزید کا تھا یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ امام میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو قیدی بناو لیکن ایک ہزار لوگ میرے ساتھ ہیں اگر میں آپ کو تھوڑی ریایت کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جا کر کے چگلی کر دیں گے میرے لئے مسائل ہو جائیں گے تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں دن کو میں ساتھ لے جاؤں گا آپ کو شام کے وقت امام آپ یہ کہنا کہ ہمیں قیام کرنا ہے اور قیام عورتیں میرے ساتھ ہیں بے پردگی نہ ہو جائے تو بے پردگی کا عذر کر کے آپ دور ٹھہرنا اور پھر اس کے بعد آپ خاموشی سے رات کو نکل جانا تو کم سے کم یہ ہوگا کہ یہ چگلی بھی نہ کر سکیں گے اور میرے اوپر کوئی میری آخرت بھی خراب نہیں ہوگی امام نے فرمائٹ ٹھیک ہے وہاں سے امام علی مقام علی جدیب علی السلام نکلے اور نکلنے کے بعد رات بھر چلتے رہے صبح کو جب آپ واپس آئے تو جہاں سے چلیتے وہیں پر پہنچے پھر دن کو قیام کیا پھر یہی بات اس نے کہاں گئے نہیں کہا گئے تھے لیکن جہاں گئے تھے وہیں آگئے پھر دوسری رات ایسی ہوا پھر تیسری رات ایسی ہوا جب وہ تیسری رات کو بھی آپ رات پر چل کر کہ صبح کو واپس وہیں پہنچے تو امام نے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے معلوم کرو یہ زمین کا نام کیا ہے جب معلوم کیا گیا تو پتا چلا کہ اس زمین کو کربلا کہتے امام نے فرمایا یہی ہماری آخری منزل ہے ہم نے یہاں سے کہیں جانا نہیں یہاں تک کہ تاریخ میں آیا ہے کہ جب امام نے فرمایا کہ گھوڑوں سے سواریوں سے سامان اتارو اور خیمے لگا دوں تو یہاں تک لکھا مورخین نے بعض مورخین نے کہ جب وہاں خیمے لگائے گئے تو وہاں سے تازہ خون نکلا سیدہ زینب پاک رونے لگی بھئیہ یہاں سے تو خون نکلتا ہے فرمایا بہن یہ کربلا کی زمین ہے آپ نے فرمایا اپنے شہزاد علی اکبر سے اور غازی عباس سے کہ دونوں پتہ لگاؤ یہ زمین کس کی ہے یہ زمین کس کی پتہ لگاؤ تو اس وقت کہا گیا بجان کیوں تو کہا کہ معلوم کرو کہ اس کی رقم کتنی ہوتی ہے اور اس کی رقم ادا کرو زمین کی رقم ادا کرو تو مولا علی اکبر نے پوچھا بابا ہم ایک جگہ تو نہیں رکے پہلی جگہ ہم تو مدینہ منورہ سے لے کر یہاں تک کئی جگہوں پر رکھتے آئیں لیکن آپ نے کسی جگہ کا پیسہ ادا نہیں کیا فرمایا بیٹا ہم وہاں خیمے لگایا تھا ہم نے اور ہم مسافر تھے چند گھنٹے کے لیے چند وقت کے لیے چند ساتوں کے لیے ہم رکے اس لیے ہم نے وہاں کے پیسے ادا نہیں کیے لیکن جہاں مسلمانوں کی قبرے بنتی ہے تو اسے اس کی زمین کا پیسہ ادا کرنا چاہیے تو بیٹا یہاں اب ہم نے قیامت تک رہنا ہے اس لیے اس زمین کا پیسہ ادا کرو اس کی رکم ادا کرو یہاں ہماری قبرے بننے والی ہیں یہاں ہماری قبرے بنے گی بارحال پھر اس کے بعد موری کلکتے ہیں کہ محرم شریف کی دو تاریخ تھی دو تاریخ کو امام علی مقام کرولا میں پہنچیں دو تاریخ سے لے کر کے چھیں تاریخ تک آپ کرولا شریف میں رہے اور مسلسل کوفہ سے خطوط آتے رہے اور خطوط جاتے رہے بارحال ایک خط ایسا آیا کہ آپ کچھ بھی کریں یزید کی بیعت کریں باقی ہم کچھ نہیں سننا چاہتے تھے امام نے وہ خط پھینک دیا اور خط پھینک کر کے فرمایا اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں پھر یہ ہوا کہ اس نے لشکر تو روزانہ ہی آ رہے تھے کیونکہ ان کا ارادہ ہی ناپاک تھا آخری میں یہ ہوا کہ عمر بن سعید یہ سعید ابن ابی وقاس جیسے جنتی صحابی کا جانمی پلید بیٹا عمر بن سعید اس کو رہے کا حاکم بننا چاہتا تھا اور اس کے لئے رہے کی حکومت لکھی ہوئی تھی رہے کا آج جو نیا نام ہے وہ تہران ہے جو بہت بڑا شہر ہے ایران کا تو وہاں کا وہ حاکم بننا چاہتا تھا اس کی لالچ میں وہ آیا تھا اس طریقے سے شیمر وہ بھی ابن زیاد کا گرگا تھا اور بڑا چمچہ تھا شیمر نے کہا میں نے سنا ہے کہ عمر بن سعید جو ہے وہ حسین کے ساتھ رات رات بھر بیٹھ کے باتیں کرتا ہے گفشپ کرتا ہے وہ لڑنا نہیں چاہتا مارنا نہیں چاہتا اگر یہ ذمہ داری تو مجھے سوپے تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں ابن زیاد نے جب یہ بات کہی شیمر ابن زیاد نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ خط لے کے جا یہ مزید فوج لے کر جا اس سے کہنا یا تو جنکر یا تو فوج میرے ہاتھ دے اور حسین کا بھی سر کاٹ اور عمر بن سعید کا بھی سر کاٹ اور دونوں سر میرے پانچ بھیج دے جب وہ شیمر آیا شیمر کے بدن پر سفید داک تھا حضور نے اس کو چھتکورا کتا فرمایا حدیث میں لیکن اس کی رشتے داری حضرت ام البنیم کے ساتھ جیسے کزین ہوتی ہے چچا بابا میں جو رشتے داری ہوتی ہے یہ ام البنیم جو تھی یعنی مولا عباس کی امی یہ رشتے میں شیمر کی پھوپی لگتی تھی تو ابن زیاد کو شیمر نے کہا کہ ابن زیاد میں جا رہا ہوں لیکن میرے پانچ پھوپی ذات بھائی حسین کے ساتھ ہیں تو میں ان سے نہیں لڑوں گا میں ان کی امان لکھ دے کہ ان سے کوئی جگڑا نہیں ہوگا میں ان کو بچا لوں گا پانچ بیٹے تھے ام البنیم کے حضرت امام حسین کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالی اسی طریقے سے عبداللہ ابن علی رضی اللہ تعالی اسی طریقے سے حضرت جعفر ابن علی اسی طریقے سے عمر ابن علی اور حضرت عون ابن علی نام مختلف کچھ مقامات پر تبدیل ہیں لیکن پانچ بیٹے ام البنیم کے تھے بلکہ حضرت ام البنیم کی بارگاہ میں خلاق پیش کرنے کے لیے دو جملے پڑھ دیتا ہوں ان کا اصل نام ہے فاطمہ ان کا اصل نام فاطمہ ہے اور سیدہ فاطمہ کا بھی نام فاطمہ ہے تو چونکہ سیدہ فاطمہ کے وسال کے بعد انہوں نے لکا کیا تھا ام البنیم سے یعنی فاطمہ سے ٹھیک تو فاطمہ نے پہلی شب میں کہا کہ علی آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کریں میں کل تک فاطمہ تھی اب فاطمہ نہ کہنا کہ کیوں کہ میرا کوئی نام آپ دوسرا رکھ دیں دو بجاہ ہے نمبر ایک کہ اگر آپ مجھے فاطمہ کہیں گے تو یہ جو آپ کے دو شہزادیں حسن اور حسین ہیں اور یہ جو آپ کی شہزادی دو زینب اور انہیں پلسوم ہیں تو ان کو اپنی ماں جو دنیا سے تشریف لے گئی ہے ان کی یتیمی کا داگ ان کے دل پر اور زیادہ ہو جائے گا جب جب فاطمہ کہو گے تب تب ان کے دل پر داگ یتیمی تازہ ہوگا واللہ میں نہیں چاہتی کہ جسے رسول اللہ نے اپنے بیٹے تھے ہیں میں ان کو یقین یتیمی کا داگ جو ہے اللہ اوپر تازہ ہونے دوں یہ شہزادے میرے ہونے والے بچوں سے زیادہ اہم ہیں اور پھر مولا کائنات نے فرمایا پھر حمد میں فاطمہ نہ کہیں اس کی وجہ دوسری وجہ یہ کہا انہوں نے کہ فاطمہ بنت محمد تھی اور وہ رسول اللہ کی شہزادی تھی کنیز کبھی شہزادی کے برابہ نہیں ہو کرتا یہ فرمایا آپ نے کنیز کبھی شہزادی کے تو مولا علی کی زبان سے نکلا پھر اسی فاطمہ کی دعا سے جب انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے دعا کی تھی کہ علی مرے بعد اللہ آپ کو بیٹے ہی بیٹے دے یہ دعا کی تھی سیدان دنیا سے جاتے ہوئے جب میرے بعد آپ دوسرا دوسرا نکاح کریں تو اللہ آپ کو بیٹے ہی بیٹے دے بیٹوں کا باپ بنائیں مولا علی نے کہا کیوں اور کہا بہادر بیٹوں کا باپ بنائیں اس لیے کہ جب میں نہ رہوں گی آپ نہ رہیں گے حسن نہ رہیں گے کربلا میں اکیلا حسین رہے گا تو وہ آپ کے بیٹے کربلا میں میرے حسین کے کام آ جائے گا تو آپ نے کہا فاطمہ نے دعا کی تیسے لیے تمہاری کنیت ام البنین رکھی جاتی ہے یعنی بیٹوں کی ماں تم بیٹوں کی ماں رہو گی اور پھر اللہ تعالیٰ نے لگاتار پانچ بیٹے دی اس لیے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ القریب کو کم و بیش بارہ سے زیادہ بیٹے ہوئے ہیں بعد میں اور پندرہ سے زیادہ بیٹیاں ہوئے ہیں مولا کائنات سیدہ فاطمہ کے وسائل کے بعد وہ ایک الگ سی تفصیل ہے تو یہ ام البنین ہے رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے رشتہ تھا شمر کا تو شمر نے ابن زیاد سے کہا کہ تم امان نامہ لکھ دو تاکہ میں ان کو ہٹا لوں حسین سے شمر نے جب یہ بات رکھی اس نے لکھ دیا کہ ان سے جھگڑا نہیں ہوگا شمر آیا تو پہلے یہی کہا عباس کدھر ہے محمد کدھر ہے آون کدھر ہے جعفر کدھر ہے عمر کدھر ہے وہ پانچ نام اس نے لیے جب یہ آئے تو کہا تم میری پھوپی کے بیٹے ہو میں تمہارے لیے امان نامہ لائیا ہوں تم سے جھگڑا نہیں ہوگا جھگڑا تو حسین سے ہوگا مولا عباس نے کہا تجھ پہ بھی لانت تیری امان پہ بھی لانت محمد الرسول اللہ کے بیٹے کو زبا کرے گا اور ہم ان کے بعد زندہ رہیں گے واللہ حسین کے بعد ایک دل کی زندگی ہمیں گبارہ نہیں ہے ہم جییں گے تو حسین کے ساتھ جییں گے اور مریں گے تو حسین کے ساتھ مریں گے یہ تھی غازی عباس کی وفا اور میں اس پر آج ذکر کروں گا اگر ان کی شہادت تک ہم پہنچے اگر وقت میں برکت گنجائش رہی تم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے امامِ عالی مقام امامِ عرش مقام امامِ حسین علی جدیو علی سلام اب دو تاریخ سے چھے تاریخ آگئے اور پھر یہ سب معاملہ ہوا شیمر آیا اور اس نے آنے کے بعد عمر بن ساتھ سے کہا یا تو لڑو یا تو میرے ہاتھ میں کمانڈ دو میں تمہیں بھی قتل کروں گا ان کو بھی قتل کروں گا اور ایسا ایسا ہوگا اس نے کہا نہیں مجھے تو رہے کہ حکومت چاہیے تو کہا پھر کل سے بلکہ اس نے کہا بھی سے پانی بن کر دو پانی نہیں جانا چاہیے اسی میں بات ہوئی گفتگو بھی بہت طولوی خطوط آتے جاتے رہے بلاخر ساتھ محرم کو ساخیہ کوسر کے نوازوں پر پانی بن کر دیا گیا یہ کوئی کہانی قصہ نہیں یہ سب حقائق اور معتبر حقائق امامِ عرش مقام پر اور ان کی اولاد پر ساتھ محرم کو پانی بن کر دی کیونکہ ان کا پلان یہ تھا کہ اگر ہم ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر ان سے جنگ کریں گے تو یہ ٹک نہیں سکیں گے ہمارے سامنے اور حیرت ہے بہتر لوگ ہیں بہتر جس میں بوڑے بھی ہیں حبیب ابنے مظاہر جیسے لوگ بوڑے بھی ہیں علی اصغر جیسے بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں ان بہتر لوگوں سے لڑنے کے لئے دگنا تگنا نہیں بلکہ اس کا سو درجہ زیادہ بھی نہیں اگر بہتر کو مزید سو سے کرے تو بہتر سو ہو جاتے ہیں لیکن اس سے سو درجہ زیادہ بھی نہیں بلکہ بائیس ہزار کا لشکت کوئی ایسی جگہ اب مثال آپ کو نہیں ملے گی بہتر کے مقابلے میں جس میں بیمار بھی ہیں بوڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں بائیس ہزار کا لشکر سامنے کھڑا ہے اب پانی بھی بند کر دیا ساکھیے کوسر کے نوازوں پہ پانی بند گیا امام علی مقام نے دیکھا کہ پانی بند کر دیا گیا ہے بارحال سات محرم سے لے کر کے پھر نو محرم تک مزید مذاکرے ہوتے رہے باتیں ہوتی رہی وہ یہی کہتے تھے یا تو لڑو یا تو بیعت کرو امام کہتے تھے نہیں اس درمیان میں امام نے تین باتیں کہی فرمایا میں نہ جنگ کی ارادے سے آیا ہوں نہ خود اپنی مرضی سے آیا ہوں انہوں نے مجھے بلایا تو میں آیا ہوں اور جو سامنے لوگ تھے ان میں سے کئی لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے خطوط لکھ کے بلائے تھے آپ نے خط بھی دکھائیں نام نے لے کر کے بتایا کہ تُو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا تُو نے نہیں لکھا تھا تُو نے نہیں لکھا تھا وہ سب یزید کے خوف سے اور دولت کی اور مال کی لالچ میں سب مکر گئے ہم نے کوئی خط نہیں لکھا تھا ہم کچھ نہیں جانتے امام علی مکہ نے فرمایا تین باتیں میری سن لو نمبر ایک میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دوں نمبر دو میں کسی اجنبی علاقے میں چلا جاتا ہوں کسی سردی علاقے میں کسی اجنبی علاقے میں جہاں کوئی تمہاری خلیف یعنی کہ تمہاری بادشاہ حد کی بوباس وہاں آؤ میں اس علاقے میں چلا جاتا ہوں وہاں رہا ہوں یہ اور پھر فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ کام کرو مجھے ملک شام سیدھا جانے دو میں ڈائریک بات یزید سے کرتا ہوں کہ وہ کیسے میری بیعت کا حق دار ہو گیا میں اس سے گفتگو خود کرلوں گا ٹھیک اور ایک روایت میں آتا ہے جو سرحد اور علاقے کی دوری کی جو بات ہے اس میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان چلے جانے دوں میں وہاں جاگر کے اپنے زندگی گزارلوں گا جب یہاں پر میں پہنچتا ہوں تو مجھے میرا دل مچلتا ہے کہ حسین کی نگاہیں اس وقت میں یہ ہندوستانیوں کے عشقوں کو محسوس کر رہی تھی کہ جو نام پر اتنا قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں وہ ذات پر کتم ہے قربان ہونے کا جذبہ میرے امام نے گویا کہ ان کی زبان پر نام آگیا اگر یہ روایت صحیح ہے تو ان کی زبان پر نام آ جا رہی ہمارے ہندوستان کی میراج ہے اور ہم کہتے ہیں مولا اگر واقعی آپ تشریف لے آتے میرے مولا اگر واقعی آپ تشریف لے آتے تو آپ دیکھیں ارے آپ کے بعد تو آپ کا شہزادہ آیا خدا کی عزت کی قسم مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جمعوں تک کسی بھی بڑے بزرگ کی مزار پر اتنے پھول نہیں چڑھتے جتنا ہندوستان میں گریب نواز کے مواہر پر چڑھتے کم و بیش ہر بڑی باردانے میری حاضری ہوئی ہے لیکن میں نے کئی اتنے پھول چڑھتے نہیں دیکھے بگداد مولا گیا دوست عظم کے یہاں میں نے وہاں بھی اتنے پھول چڑھتے نہیں دیکھے خود کربلا گیا میں نے وہاں بھی یہ بزار نہیں دیکھا لیکن ہندوستان میں میرے خاجہ کی چوکھٹ ارشی ہیں کہ دن میں کئی مرمہ لوگوں کو دروازہ بند کر کے پھول ہٹانا پڑتے ہیں اللہ اکبر یا میرے مولا جب تیرے بیٹے کی دلیل سطر دے ہیں اگر آپ آجا جائے نعرے تکبیر نعرے رسالت خاجہ کا ہندوستان ذکر شہدائے کربلا سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن آپ نہیں آئے اس کا دکھت ہے مگر اس پہ شکر بھی ہے آپ نے اپنے شہزادوں کو بھیجا کوئی کم نہیں ہے یہاں غریب نواز امام حسین کے شہزادے غریب نواز کی شکل میں امام حسین ہمارے یہاں ہے محبوب الہی امام حسین کے شہزادے مقدوم اشرف جانگر سمنانی امام حسین کے شہزادے سابر کلیر امام حسین کے شہزادے قدب الدین بختیارکہ کی امام حسین کے شہزادے بندہ نواز گیسو دراز امام حسین کے شہزادے ہمارے مرشید سرکار صاحب البرکات امام حسین کے شہزادے واری سے دیوہ امام حسین کے شہزادے یہ سارے شہزادے بلکہ یہ بھی کہہ دوں جتنے شہزادے حسین کے ہمارے ہندوستان میں ہیں یہ ان کے گمبت چمک رہے ہیں تو گویا کہ مولا حسین کا فیضان اور ان کے فیوز و برکات ہم پر یوں ہی واہ ہے الحمدللہ یہ جاری رہے گا تو امام علی مقام علاجدی والی السلام کی یہ تجویز بھی انہوں نے رت کر دی اور اچانک امام علی مقام نو محرم کو دوپہر کے وقت خیمے کے دروازے پر بیٹھے تھے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تلوار پر اور رکھ کر کے آپ نے یوں تھوڑی یہ تھوڑی کہتے ہیں یوں تھوڑی ایسے تلوار پر رکھی تھی اور آپ کی آنکھ لگ گئے جب آپ کی آنکھ لگی تو آپ نے دیکھا کہ نکارہ مجھ رہا ہے آنکھ کھلی تو فوچھا عباس کیا ہو رہا ہے تو کہا حضور وہ جنگ کا نکارہ بچ رہا ہے وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں امام نے فرمایا وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ نے کہا کیا ہوا سیدہ زینب نے پچھا کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان کو خواب میں دیکھا میں نے کہا دیکھا کتنا ستاری ہے آپ کی امت آپ کی امت مجھے کتنا ستاری سرکار نے میاں حسین صبر کرو بس کل کی بات ہے کل تم ہم سے آ کر مل جاؤ سیدہ زینب رو پڑی بھائی کیا بات ہو یہ کیا بات ہے فہم بہن صبر کرو ابھی تمہیں بہت رونہ ہے بلاخر امام نے فرمایا ان سے کہو آج نو محرم ہیں آج ہم جنگ نہیں کریں گے اگر ان کو جنگ کرنے کا شوقی ہے تو وہ آج کی رات ہمیں دے دے آج کی رات شبِ آشور ہیں ہم زندگی کی آخری رات عبادت کر کے گزارنا چاہتے ہیں بہت ہمیں عبادت کرنا اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے تسبیح تلاوت ذکر ازکار آسووں کی سوغات جو ہمارے خاندان کا طریقہ وطیرہ ہے ہمیں ایک رات عبادت کے لئے دے دو وہ ایک رات ان سے عبادت کی محلت لے لی اور کہا کہ کل دکھا جائے گا اور پھر وہ نوی محرم کا سورج غروب ہوا فرات کے کناروں پر اور دسمی کا چاند گویا کی طلوق ہو گیا کربلا کی ریکزاروں پر امام نے سارے خیموں کو قریب قریب کر دیا عشاء کی نماز ہوئی عشاء کی نماز کے بعد امام نے فرمایا سب سے کہ سب میرے خیمے میں آ جاؤں ایک بار سب دلشیب پڑھنے اور میری گزارش ہے جو کھڑے ہیں اگر وہ بیٹھ جائیں تو مجھے تھوڑا سا دل پر بوجھ لگ رہا ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اگر وہ بیٹھ سکتے ہوں اچھا جگہ کی چکرم صلاتم السلام علیہ کے لئے ایک بار نبی اور آل نبی پر تروس شریف بلند آباس اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد مادلن جودی والکرم و آلیہ و صحبی و بارک وسلم صلاتم السلام علیہ کے لئے امام نے فرمایا سب لوگ میرے خیمے میں آ جاؤ اب آگے کی بات کرنے سے پہلے میں آپس سرس کروں امام نے ایک رات عبادت کے لئے لی دشمنوں سے کہ مجھے ایک رات دے دو تاکہ میں اور میرے ساتھی عبادت کرے اور میری قوم کا حال یہ ہے کہ حسینی کہلا کر اسی شب میں لوگ خرافات کرتے ہیں اور لوگ برائی میں مبتلا ہوتے ہیں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اشاہ نہیں پڑھی ہوگی اور جا کر بھی انہوں نے نہیں پڑھنا ہے آشورہ کی فجر بھی انہوں نے بستر پہ ہی گزارنا ہے یہ بہت افسوسناک بات ہے آپ کربلا ہر سال سنتے ہیں بدلتے کیوں نہیں تبدیل کیوں نہیں کرتے بلکہ کسی مفقر نے کہا تھا کربلا تو انقلاب کا نام ہے پھر کربلا سن کر انقلاب آتا کیوں نہیں بدلتے کیوں نہیں وہی برائیوں میں وہی جنائم میں وہی بے نمازی پن میں وہی نظروں کی گندگی میں وہی حرام لقمے میں وہی جو ہے اللہ رسول کی نافرمانی میں نہیں ہمیں بدلنا ہوگا نیت کرو امامِ عالی مقام کی روحِ اقدس سے مدد طلب کرو ان کے وسیلے سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کی زندگیوں کو بدل دے ہماری زندگی میں انقلاب پا کر دے اشاہ کی نماز کے بعد میرے امام نے فرمایا سب لوگ میرے خیمے میں جمع ہو جائیں سب کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد امام نے چراغ گل کر دیا چراغ بجھا دیا جب میرے امام نے چراغ بجھا دیا چراغ بجھانے کے بعد امام نے ایک خطبہ دیا لوگ خطبے کے وقت چراغ جلاتے ہیں لوگوں کو جمع کرتے تو چراغ جلاتے ہیں میرے مولا نے اس وقت چراغ بجھا دیا یہی شب کی اور چراغ بجھا کر میرے مولا نے فرمایا امامِ حسین نے کہ جیسے وفادار ساتھی مجھے ملے ہیں ایسے وفادار ساتھی ملنا آگے کے بعد مشکل ہے جو تم نے وفا کی وہ قابل احترام ہے میں بھوکا رہا تم میرے ساتھ بھوکے رہے میں پیاسا رہا تم میرے ساتھ پیاسے رہے میں نے تکلیفیں اٹھائی تم نے سفر کی صحبتیں اٹھائی اور اب جنگ کے سوا کوئی چارہ مجھے نظر نہیں آتا اب جنگ ہی جنگ ہے اور سن لو انہیں آپ لوگوں سے کوئی تکلیف نہیں ہے انہیں تکلیف حسین ابن علی سے ہے مجھے جب وہ مار دیں گے اپنی مراد پوری کر لیں گے میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیں گے تو اس کے بعد وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور ان کو کسی سے کوئی لینا دینا یا اعتراض نہیں ہوگا بس چراغ اس لیے بجایا ہے کہ اندھیرے میں آپ میں کا ایک ایک میرا ساتھی میرے خاندان کے ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑے جیسے کہ کوئی بندہ میرے علی اکبر کا ہاتھ پکڑ لے کوئی بندہ میرے قاسم کا ہاتھ پکڑ لے کوئی بندہ میرے آون کا ہاتھ پکڑ لے کوئی بندہ میرے محمد کا ہاتھ پکڑ لے کوئی بندہ میرے جعفر کا ہاتھ پکڑ لے ایسے ہی ہر ایک میرے رشتدار کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر خاموشی کے ساتھ نکل جاؤ چراغ اس لیے بجایا ہے کہ اگر تم جاؤگے تو جالے میں تمہیں شرمندگی ہوگی تو بجا اس لیے دیا کہ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں اور تم سب یہاں سے نکل جاؤ تم جاؤ کہ تو یہ تم سے کوئی باس پرس نہیں کرو گے ان کی اپنی مراد مجھے قتل کر کے پوری ہو جائے گی اور میں تم سے کوئی معاقضہ نہیں طلب کرتا بہت دیر تک امام یہ بات کہہ کر روتے رہے آنسوں نکلتے رہے اور خیمے میں سسکیوں کی آواز بلند ہوتی رہی اللہ اکبر اب خیمے سے کون جاتا ہے کون رہتا ہے یہ کیا بات تھی کیونکہ جان بچانی تھی مال بچانا تھا اللہ اکبر کون کون گیا کون کون نہیں گیا اس کے بارے میں کوئی بات نہ ہوئی البتہ جب بہت دیر گزر گئی اور سسکیوں کی آواز بلند ہوئی اب اندیرے میں اندازہ تھا کہ کون رہا کون گیا لیکن امام کی ایک آواز بلند ہوئی صبح صادق سے قریب ابباس چراغ روشن کرو ابباس چراغ جلا دو اللہ اکبر آخر یہ کیوں کہا کہ ابباس چراغ جلا دو یہ کیوں کہا حسین کو بھی ابباس کی وفا پر اتنا یقین ہی کہ کوئی جاب ہو سکتا ہے مگر ابباس چاہ رہی نہیں یہ امام کی وہ کہتا ہے اس لئے کہ انکہ باس چراغ جلا دو اور پھر جب میں کربلا کو پڑھتا ہوں اہود کو پڑھتا ہوں gربلا کو پڑھتا ہوں بدرؑ کو پڑھتا ہوں اہود کربلا کو پڑھتا ہوں خندق کو پڑھتا ہوں اہود کو پڑھتا ہوں کربلا کے بعد جو بھی جنگ پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اہود میں جو کردار علی کا نبی کے ساتھ تھا ہنین میں جو کردار علی کا نبی کے ساتھ تھا اللہ اکبر خندق و خیبر میں جو کردار علی کا نبی کے ساتھ تھا کربلا میں وہی کردار حسین کے ساتھ ابباد ابن علی یہ عباس ہے غازی عباس اللہ ان کے مزار پر رحمتوں کی برسات کرے فرمیان عباس شراغ جلا دو عباس نے چراغ جلایا داڑی آنسموں سے تر تھی مولا نے دیکھا کوئی نہیں گیا کرسیوں کے لئے دوڑ بھاگنا کریں ذکر بہت بڑی ہستی کا ہو رہا ایک بار خاموشی اسے لے لیں بیٹھ جائیں دروشی پڑھ لیں جلدی گریں انتظامیہ بھی جنگی بلکہ اب تو بیان بھی ختم ہونا چاہیے زیادہ وقت تو تھوڑی رہ گیا بلان آباس دروشی پڑھنے سب لو اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وصلاة 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 وآلہ پھر دروشی پڑھیں آپ اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وصلاة 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 وآلہ یا رسول اللہ صلاة وصلاة وصلاة وآلہ یا جدد الحسن والحسین صلاة وصلاة وصلاة وآلہ یا جدد گوست سکرین اب توجہ کریں میں بات آگے بڑھاتا ہوں امام اسے کہا امام کیا ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں آپ یہی کہنا چاہتے ہیں آپ کو چھوڑ کے موت کے موں میں جائیں آپ کو چھوڑ کے جائیں ہم کوفہ والے ہیں ہم مدینہ والے ہیں کوفہ والے نہیں ہیں ہم آپ کو کیسے چھوڑیں واللہ حسین مریں گے تیرے ساتھ جییں گے تیرے ساتھ قیامت کے دن اٹھیں گے تیرے ساتھ بلکہ تیرے بعد جو زندگی اس زندگی پہ ہم جینا نہیں چاہتے اس زندگی پہ مٹی ڈالتے ہیں اور اگر آپ کو چھوڑ کے جائیں تو قیامت کے دن آپ کے نانا کو موں کیا دکھائیں گے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے سیدہ زہرہ کو موں کیا دکھائیں گے زندگی تو کبھی بھی ختم ہونے والی ہے زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی اس سے بڑھ کر زندگی کیا ہے جو حسین کے قدموں پر نسار ہو جائے جب بھی میں کرولا جاتا ہوں تو میں ان کو دیکھ کر کے ان کے مزارات دیکھ کر کے مجھے خیال آتا ہے انہوں نے کہا حسین جییں گے تیرے ساتھ مریں گے تیرے ساتھ اٹھیں گے تیرے ساتھ اللہ اکبر ادھر روزہ حسین ہے اور حسین پاک کے قدموں میں اللہ اکبر اللہ حسین کے ساتھ انہوں نے وفا کیا لیکن مولا حسین نے ان کے ساتھ کیا وفا کیا کہ وہ جیتے جی حسین کو نہیں چھوڑتے اور بعد شہادت آج حسین ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ اللہ میدان کربلا کے اندر آج بھی وہ سو رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں اور پھر بلکہ حالت یہ ہے لوگ فاتحہ پہلے ان کے یہاں پڑھتے ہیں بعد مولا حسین کے قدموں میں جاتے ہیں یہ ان کی شانے ہیں یہ ان کا مقام ہے اللہ اکبر وفا نے سب کو بلند کیا ہے وفا نے سب کو بلند کیا ہے اکاش انسان کے اندر وفا پیدا ہو اگر انسان وفادار ہو جائے تو وہ فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے اور اگر انسان بے وفا ہو جائے تو کتوں سے بھی گہر گزرا ہو جاتا ہے اس لیے انسان کو وفا ہونی چاہیے اپنے مذہب سے اپنے مسلق سے اپنے رشتے سے اپنے دوستوں سے اپنے پیشے سے اپنے انداز سے اپنے ملک سے ہر جگہ وفا ہونا چاہیے اللہ اکبر امام علی مقام کوئی یہ بات کہی گئی امام نے کہا اللہ تم سب کو جزائے خیر دے کوئی اٹھ کر نہ گیا اور اب صبح صادق کا وقت آ گیا فجر کا ٹائم شروع ہو گیا فجر کا ٹائم تھا روزانہ نماز کا ٹائم ہوتا تھا کوئی بھی ازان دیتا تھا امام نماز پڑھاتے تھے کوئی بھی ازان دیتا تھا موزن بدلتے رہتے تھے ہر ایک کو الگ الگ باری دی جاتی تھی لیکن آج انتخاب کیا ہے آج فجر کی ازان کوئی اور نہیں دے گا شہزادہ علی اکبر دیں گے ہم شبیہ پیمبر دیں گے حسین پاک کے بڑے شہزادے امام علی اکبر ازان دیں گے فجر کی اور اس کے بعد تاریخ کا ہو علی اکبر نے جن کی صورت جن کی صیرت جن کی آباز رسول اللہ سے بہت مشابہ تھی انہوں نے ازان شروع کی کربلا کا گویا کے چپا چپا گونج گیا ہوگا علی اکبر کی فجر کی ازان سے علی اکبر نے فجر کی ازان دی اللہ اکبر جوان بیٹے کی آخری ازان سن کر بابا کے وجود پر کیا کہہ یہ تاریخ بھی ہوگی اس کا ذکر میں کرنے سے قاصل ہوں اور پھر اماموں کا امام امام العیمہ میرے حسین ابن علی نے فجر کی نماز دسوی محرم کی پڑھائی یہ جماعت کے ساتھ امام حسین کی اور ان کے قافلے کی آخری نماز تھی پتہ نہیں پوری رات عبادت کر کے تسبیحات تحلیلات کر کے تسبیح و تحلیل کر کے قرآن پڑھ کے ان کو کیا لطف و کیا سرور آیا کیا کیف آیا یہ وہ جانے لیکن آخری سجدے میں تلاوت میں سجدے میں رکوع میں اور ازان میں کیا کیف کیا سرور آیا ان کی اس پیشانیوں نے کیسی لذتیں لی کیسے سرور اٹھائیں وہ وہ جانتے ہیں اور جب صبح ہوئی تو صبح کے بعد فِرَ اللَّهُ اَقْبَرْ دَسْوِ مُحَرَّمْ ایک سٹھ ہجری کا خونہ شام سورج کربلا کی دھرتی پر طلوع ہوا سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہی سے میدان کربلا کے اندر جنگ کا نکارہ بچ گیا اور دونوں طرف کی فوجِ آمنے سامنے ہو گئی امام نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک خطبہ دیا فرمایا میں اے حجت تمام کرنے کیلئے آئے میں نے کسی کا قتل کیا انہوں نے کرنی کسی کو گالی دی نہیں کبھی جھوٹ بولا نہیں مجھے کیوں مارنا چاہتے میرے قتل کیوں کرنا چاہتے میں نے کسی کی آپ روپے ہاتھ ڈالا امام نے اپنے کردار کی ساری باتیں ان سے کہی وہ آپ کے کردار کی گوائی دی فرمایا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں چپ ہو گئے فرمایا میں حسین ابن علی نہیں کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں کیا رسول اللہ میرے نانا نہیں شہزادگان رسول قاسم اور ابراہیم میرے ماموں نہیں رقیہ ام کلسوم اور زینب بناتے مصطفیٰ میری کھالائیں نہیں حسین من می وانا من الحسین یہ حدیث میری شان میں نہیں کیا رسول اللہ نے میری پیشانی نہ چومی میرے لیے سجد تلیل نہ کیے مجھے رہان جنت نہ کہا مجھے میرے بھائی کو جنتی جوانوں کا سردار نہ کہا یہ ساری چیزیں تم بھول گئے اگر تمہیں یاد نہیں ہے ابھی بھی ابو سعید خدری موجود ہے ان سے پوچھو ابھی بھی ام المومنین ام سلمہ موجود ہے ان سے پوچھو پوچھو عبداللہ ابن زبیر سے پوچھو عبداللہ ابن عمر سے پوچھو عبدالرحمان بن ابو بکر سے پوچھو ان سب سے بتاؤ کہ حضور علیہ السلام تو وہ تصدیم کہ یہ فضیلت نہیں جو حضور نے بیان کی میرے لیے نہیں کی شیمر نے کہا حسین یہ تقریر کا وقت نہیں یا بیعت کرو یا لڑائی کرو جنگ کرو امام علی مقام علی جدی والی سلام کو یہ بات کہی گئی تو دوسرا بدبخت مالک ابن اروہ اس نے کہا حسین تو نے تو وہاں کی جاننم کی آگ لگنے سے پہلے تو نے اپنے خیمے کے آس پاس آگ لگا لی وہاں جلنے سے پہلے تو تو یہاں آپ کا انتظام کر رہا ہے حضرت مسلم بن عوصجہ کو یہ جملہ اتنا سخت گزرا فرمایا مولا یہ آپ پہ اتنی بڑی گالی دیتا ہے میں اس کے مو پہ تیر مار دو اجازت دے فرمایا مسلم ہم جنگ کی شروعات نہیں کریں گے یہ گالی دے رہے نا اس کا انجام ابھی تو دیکھے گا اس نے مجھے گالی دیئے نا سید کو گالی دیئے اس کا انجام تو ابھی دیکھے گا ہم جنگ کی شروعات نہیں کریں گے اور آسمان کی طرف نگا کی مولا یہ مجھے جاننم کی بات کرتا ہے جنتی جوان کے سردار کے لیے تو بتا کہ یہ یہاں بھی جلے گا وہاں بھی جلے گا بس اتنے جملے نکلنے تھے کہ اس کا گھوڑا بھدکا اور اس کا گھوڑا بھدکا اور اس کو اللہ اکبر رکاب نے اس کا پیر فسا اور رکاب نے پیر فسنے کے بعد اس کو وہی خندق میں جہاں پر آگ جلی تھی اس کے اندر نے جا کر کے ڈال دیا مسلم ابنی اوسا جانے وہ منظر اپنی آن کو اسے دیکھا جزیدیوں نے بھی دیکھا آپ نے کہا اللہ تیرا شکر تو نے بتا دیا یہی بات ہو رہی کہ دوسرا پاپی وہ گندہ ایک شخص کے لگا حسین تم اپنے آپ کو نوازہ رسول اور آل رسول سمجھتے ہو تم کو نبی سے کیا نسبت ہے یہ جملہ امام حسین کے لیے بڑا پرمتی تھے گویا کہ امام حسین کے سیادت کا انکار ہو رہا ہے وہاں کہ تمہیں رسول اللہ سے کیا نسبت ہے اس وقت تو غازی عباس کو تہشہ دیا اب اب عباس چھپ رہا ابھی اس کی ذلت دیکھتے یہ رسول اللہ کی کہ بیٹے کی سیادت کا منکر اے دیکھنا تو ابھی بس اتنا کہنا تھا کہ اس کو پاکھانا لگا وہ ننگا ہو کر کے کپڑ جائزی بات ہے پاکھانے کے وقت تو کیفیت کیا ہوتی ہے میں اس پہ کوئی تفسرہ نہیں کرتا لیکن وہ بیٹھا کالے بچھو نے اس کو ڈنک مارا کالے بچھو نے اس کو ڈنک مارا خودی کی گلاس گلازت میں پلتا گندگی میں بھرا اور جب اس سے برداشت نہیں ہوا کیونکہ جہاں ڈنک پڑا تھا وہ برداشت کی جگہ تھی نہیں اس سے برداشت نہ ہوا تو پورے لشکر میں ننگا گھومتا تھا چلاتے ہوئے چیختے ہوئے اور پورا لشکر اس کی اس بے سطری کو دیکھ رہا تھا جس نے کہا تھا تجھے رسول اللہ سے کہا تعلق ہے حسین نے کوئی بتواہ نہیں کیسے اتنا بتا دیا کہ یہ میرا رشتہ نبی سے توڑتا ہے اس کو بتا تو چلے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا اسی لنگے پن میں گندگی میں بھرا ہوا وہ تڑپ تڑپ کر کے بے غیرتے کے ساتھ دنیا سے آپ کیا سمجھتے ہیں ظلم کو داستان کر بنا کو اگر ایک ایک واقعے کو ترطیب سے لیا جائے مہینوں کم بھراتے کم ہو لیکن ایک بدبخت نے کہا کہ دیکھو وہ کیسے فرات موجے مار رہا ہے تمہیں پیاسا تمہاری اولاد کو پیاسا مرنا پڑے گا امام نے فرمایا تو مرے گا پیاسا اور پھر اس کا گھوڑا بھاگا وہ گھوڑا پکڑنے دوڑا اور اتنا دوڑا کہ پیاس پیاس چلائیں لگا اس کے سپاہیوں نے اس کے موں میں پانی ڈالا تو موں میں پانی نہیں جاتا تھا جاتا تھا تو نکل جاتا تھا پی نہیں سکتا تھا اور پیاس پیاس چلاتے چلاتے مرا ہوا ہائے ہائے آلِ نبی کی تشمجی اللہ وبر امامِ عالی مقام نے خطبہ دیا خطبے کا جواب آپ نے سن لیا پھر اس کے بعد کا جنگ شروع ہوتی ہے اور پھر کربلا کی جنگ شروع ہوئی سب سے پہلے عمر بن سعید نے تیر چلایا حسین کے لشکر پہ مولا حسین پاک اور شمر سے کہا تم سب گوا رہنا کہ سب سے پہلے لشکر حسین پہ میں نے تیر چلایا تھا تاکہ رہ کی حکومت مجھے نصیب ہو اور اس کے بعد اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے حصولِ برکت کے لئے اتناز کروں کہ پھر امامِ عالی مقام علاجدہی وآلی السلام کے ساتھ جو بہتر نفوس تھے وہ لڑ رہے تھے یہ بات پانس کے دیہات میں پہنچی یہ واقعہ پڑا ہمارے جوانوں تک پہنچنا چاہتے ہیں پانس کے ایک دیہات میں پہنچی جو کرولا سے بلکل لگا ہوا تھا کرولا تو میدان تھا اس وقت جس کو وادیے تف کہا گیا ہے جو آپ کل سن چکے تو قریب میں ایک چھوٹا سا دیہات تھا اس دیہات میں سولہ دن پہلے ایک ماں کے ایک لوٹے بیٹے کی شادی یہ کرولا کی بات دیہات میں پہنچی اس بیوہ ماں کے پاس جس کا ایک لوٹا بیٹا تھا اور اس بیٹے کا نام تھا وحب وحب ابن عبداللہ ان کی ماں تک بات پہنچی کہ امام حسین اس میدان میں کربلا میں فرات کے کنارے اور جنگ ہو رہی ہے جنگ شروع ہو گئی ہے اور بہتر لوگ ہیں اور وہ پورا بائیس ہزار کا لشکر تو یہ بیوہ ماں سترہ دن کے اپنے دولے کے پاس آتی ہے اور سینے سے چمتا کے کہتی ہے میرے بیٹے میرے لال میں نے تس سے کبھی کچھ مانگا کہا نہیں ماں آپ نے کچھ نہیں مانگا آپ نے تو ہمیشہ دیا ہے ماں تو فرمایا آج میں تس سے کچھ مانگتی کہا کیا کہا بیٹا فاطمہ کا لال اس وقت تو بے کسی کے عالم میں ہے اور ان کو مدد کی ضرورت ہے میرے بیٹے کیا تو اپنی جان قربان کر سکتا ہے کہا ماں بلکل کیوں نہیں اس لیے کہ اس سے بڑھ کر سترہ دن کا دولہ کیا ہو سولہ دن پہلے شادی آج سترہ دن ہے ماں بیوہ ماں ایک لوٹا بیٹا ہے ایک لوٹا بیٹا اس سے کہتی ہے فاطمہ کے لال پر زہرہ کے شہزادے پر جان قربان کرے گا ماں کیوں نہیں سترہ دن میں کیا زندگی کے عائش دیکھیں ہوں گے کیا سترہ دن کے اندر جوانی کی بہاریں دیکھی ہوگی شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کیا لکھ سوٹ دوز ہوگے ہوں گے لیکن کہا ماں لیکن ایک اجازت دے دو تھوڑا سے میں اپنی بیوی سے مل کر آتا نہ بیٹا نہ بیوی سے ملنے کی میں اجازت نہیں دیتی اگر اس نے تجھے ورغلا دیا تو پھر تو زہرہ کے لال پر اس کا حسن تو تجھ پہ کام کر گیا اس کی محبت تجھ پہ اثر انداز ہوگئی تو پھر کیا ہوگا کہا ماں نہیں تو نے بچپن سے اہلِ بیت کی محبت کی جو گاٹ میرے دل پہ باندھی ہے وہ کسی سترہ دن کی دلہن کی محبت کی وجہ سے وہ کھل کے ختم تو نہیں ہو سکتی ماں تو نے بچپن سے مجھے اہلِ بیت کی داستان سنائی اہلِ بیت کی عظمت بتائی ماں ایسا نہیں ہو سکتا اور پھر تاریخ گواہ سترہ دن کی اس دلہن کے پاس وہ جوان جا کے کہتا ہے دیکھو میرا مولا اس وقت تو مشکل میں ہے جس کے صدقے سب ملا اب میں اس پہ جہان قربان کرنے جا رہا ہوں لیکن وہ سترہ دن کی دلہن کہتی ہے میرے سر تاج میں نے زندگی کی بہاریں نہ دیکھی بابل کا گھر چھوڑا تیرے لیے بچپن کی سہلیاں چھوڑی تیرے لیے اپنا آنگل چھوڑا تیرے لیے میں نے ساری محبتوں کو ٹھکرایا تیرے لیے لیکن تو جس محبت کے لیے جا رہا ہے بس کہنا اتنا ہی ہے کہ شہید ہوگا تو اتنا وعدہ کر لے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلنا کیونکہ اہلِ بیعت کی محبت میں جو بستر پہ مرے اس کو نبی کے ساتھ جنت ملتی ہے جو اہلِ بیعت کی قدموں پر جان قربان کر دے شہید ہو جائے اس کے مرتبے کیا ہوں گے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لینا ہوروں میں مست نہ ہو جانا ہوروں میں گم نہ ہو جانا مجھے بھی ساتھ لے چلنا اللہ اکبر سترہ دیم کی دلہن کو اس دولہ نے ساتھ لیا ماں کو ساتھ لیا اور قیمے میں آئے امام علی مقام کا جو حال تھا وہ آپ جانتے ہیں اور قدم پکڑ کر دونوں دولہ دلن نے کہا مولا ہماری قربانی قبول کریں اس بیوانے کا مولا ایک ہی بیٹا ہے زہرہ کے لال پر میں قربان کرنا چاہتی ہوں حسین مولا پاک نے اجازت دی سترہ دن کا دولہ وہاں ابن عبداللہ جیسے ہی آپ لڑنے کے لئے گئے اور آپ نے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے کہ اگر میں اس پہ گفتگو کروں کم سے کم مجھے پندرہ سے بیس منٹ کا ٹائم چاہئے لیکن اتنے وقت میں گنجائش نہیں ابن عبداللہ اگر وہاں ابن عبداللہ کی میں شہادت پڑھنے جاؤں گا تو شاید میں جوہے وہ نئی بات کر پاؤں گا آگے کی اس لئے اللہ کرے کسی اور دن کے لئے اس کو اٹھا کر کے رکھتے ہیں تو برحال یہ ہوا کہ بلاخر چاروں طرف سے جوہے سترہ دن کے اس دولے کو گھیر لیا گیا اور گھیرنے کے بعد جوہے چاروں طرف سے حملہ کیا اور جیسے ہی سر کاٹا سر کاٹ کر کے شیمر نے جو ہے وہ پھیکا حسین پاک کے طرف حسین ہے یہ تیرے شہدائی کا سر مولا حسین پاک نے وہ سر لیا اور جیسے ہی سر لیا تو بیوہ ماں نے دیکھا اللہ تیرا شکر میری قربانی تو نے قبول کر لی اور سترہ دن کی دلہن کی گود میں جیسے اس کے شوہر کا کٹا ہوا سر دیا امام نے یہ لے اپنی امانت اس نے ایک چیخ ماری اور وہ وہی پر تھنڈی ہو گئی گویا کہ شوہر کے ساتھ اس نے بھی مقام شہادت پایا اس کے بعد ایک ایک کر کے امام کے جو آوان و انصار تھے کربلا کے بارے میں لوگ چونکہ تحقیقی راستے پر چڑے ہوئے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں کوئی صحابی نہیں تھا کربلا میں کم و بیش سات صحابہ تھے امام حسین کے ساتھ کم سے کم کم سے کم سات اصحاب رسول تھے سات صحابہ تھے صحابہ بھی کربلا کے اندر موجود تھے ٹھیک ہے سات صحابہ اور رہی بات دوسروں کی تو میرے امام نے چھوکے کسی کو بلائے ہی نہیں میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ بات بعد میں ہوگی میں اس ترمیان میں کوئی ابھی کوئی جواب سوال نہیں کرنا چاہتا صرف داستان کربلا بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن کم و بیش سات صحابہ جس میں حضرت حبیب ابن مزاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حبیب ابن مطحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرات ہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ حانی بھی تو صحابی رسول تھے جو شہید وے حضرت امام مسلم کے ساتھ اور بھی جو ہے وہ اصحاب کم و بیش سات اصحاب کربلا میں امام علی مقام خود بھی تو صحابی رسول ہیں برحال تو سات صحابہ کم از کم کربلا میں موجود رہے اور پھر اس کے بعد ساتھیوں نے ایک کے بعد ایک جام شہادت نوش کیا کربلا کے ان آوان و انصار کی یہ قربانی ہے کہ جب تک وہ لوگ حیات رہے کسی نے خاندان نبوت کے ایک فرد کو بھی میدان میں جانے کی اجازت نہیں دی جب وہ صحاب شہید ہو گئے تو اس کے بعد شیمر نے کہا عمر بن ساتھ سے اب مل چل کر حملہ نہیں کرنا ایک ایک علی کے بیٹے کو پوتے کو اکیلے اکیلے میدان میں بلا کر ہم نے ان کو عبرتناک موت مارنا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر اب شہزاد دکان کی باری آئی جیسے حضرت سیدنا علی مرتضی کے بیٹے جن کے نام میں نے گنائے ان میں سے ایک کے بعد چار بیٹے مولا علی کے شہید ہوئے اسی طریقے سے تین بیٹے حضرت سیدنا امام حسن کے شہید ہوئے ان میں سے ایک امام قاسم اسی طرح مسلم بن عقیل کے دو بیٹے شہید ہوئے مسلم بن عقیل کے تین بھائی شہید ہوئے اس طریقے سے اس کی ترتیب ہے لیکن اب حصول برکت کے لیے چند شہادتیں پڑھ کر بات ختم کرتا ہوں میرے آقا علی السلام کے پیارے دیوانوں آج دو شہادتیں اہل بیعت میں سے پڑھ لی جائے اور بات ختم کر دی جائے پھر کل انشاءاللہ اگر موسم درست رہا تو جلدی بیان شروع ہوگا اور اگر موسم تو درست ہی ہے لیکن اگر کل بھی بارش ایسے ہی ہوئی جیسے آج ہوئی تو میں گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا جلدی آ جائیں کیونکہ آج لوگوں کو یہ تھا فون کر رہے تھے کہ پرگرام بارش ہو رہی ہے تو ہوگا کی نہیں ہوگا حالانکہ ہر دن اعلان ہوئے کہ بارش ہو نیو موسم کیسا بھی رہے پرگرام تو اپنے وقت پہ ہونا انشاءاللہ کل بھی اللہ نے چاہتا ایسے ہی ہوگا تو آپ کل جلدی آئیں گے تو کل مزید شہادتیں پڑھ دیں گے اور شہادتیں پڑھ کر کے پھر واپسی میں جو کربلا کے بعد واقع کافلہ مدینہ منورہ کیسے پہنچا مجھے کل اس پر خاص گستگو کرنا ہے ان سارے چوبیس سال چوبیس سالوں میں ابھی یہ بیان نہیں ہوا کہ کربلا لٹا ہوا کیسے مدینہ پہنچا یہ نہیں ہوا اور اہباب کی خواہش ہے کہ وہ واقعات بیان ہو جائیں واپسی کے تو کل انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو کل پڑھ دیں گے لیکن آج دو شہادتیں نمبر ایک جب چار شہزادے مولا علی کے شہید ہو گئے تین شہزادے میں سے دو شہزادے امام حسن کے شہید ہوئے اور بھی تو اس میں سے ایک شہادت مولا علی کے شہزادے کی اور ایک شہادت امام حسن کے شہزادے کی اور اگر وقت میں گنجائش کچھ رہی تو دو شہادتیں سیدہ زینب کے شہزادوں کی بھی پڑھتی جائیں اگر ٹائم میں گنجائش ہے تو ایسے ایک کے بعد ایک سب خاندان کے لوگ شہید ہوئے تو حضرت امام قاسم ابن حسن جن کی نسبت تہوی تھی سیدہ سکینہ سے جنہیں ہم سکینہ کہتے لکھتے پڑھتے ہیں سکینہ سے نسبت تہوی تھی لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہاں شادی ہوئی سہرہ بندہ مہندی وہ ہوئی تو یہ ساری باتیں سب پرافات ہیں وہاں کوئی مہندی ہلڈی کا معاملہ نہیں تھا اور یہ ہلڈی مہندی یہ ہندوستان کی رسمیں یہ عرب میں شادیوں میں کوئی ہلڈی مہندی آج بھی نہیں ہوتی اس وقت بھی نہیں ہوتی تھی بلکہ اب تو ماذا اللہ میں نے سنا ہے کہ لوگ امام قاسم کی مہندی بھی نکالتے ہیں بعض اب تو عورتیں مہندی لے کر چلتی ہیں یاد رکھئے اللہ کے بندوں اہل بیعت پیسہ تبرہ نہ کرو بیاد بھی نہ کرو وہاں پانی پینے کے لئے نہیں تھا مہندی کے لئے کہاں سے پانی آیا آپ گور فرمائے ماں تو آسو آسو تھے اور حضور نے تو مہندی مردوں کے لئے ناجائز قرار دیا ہے یہ پھر یہ مہندی امام قاسم پہ اتنا بڑا تبرہ میں کہتا ہوں کم اہل بیعت سے محبت کرو تو ان کے عدد کبھی تو خیال رکھو اپنی مزید سے کیسے باتیں کرتے ہوں پھر عورتیں بے پردہ نکل کے جاتی ہیں گھومتی اللہ والیوں اللہ کی بندیوں ایسا نہ کرو امام قاسم اپنے چچا امام حسین کے پاس آ کر کہتے ہیں چچا جہان جب سے میرے بابا کی شہادت ہو اس دن سے لے کے آج تک میں نے آپ سے جو مانگا آپ نے عطا کیا چچا آج ایک چیز مانگنے آئے مولا حسین نے کہا آج اپنے مظلوم چچا سے کیا سوال کروگے قاسم کیا مانگوگے یہ مدینہ تو نہیں کربلا کے ریکھزاروں پر کیا سوال کرنا چاہتے ہوں تو امام قاسم نے کہا چچا سب جاتے ہیں میدان میں مجھے بھی جانے دیں میں بھی جانا چاہتا ہوں جان دینے کے لئے امام نے فرمایا قاسم اتنے دکھ تو نہ دو اتنے صدمے تو نہ دو لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لاتا ہوں صدموں کے بوشت دلے دبا جاتا ہوں اب یہ دن بھی میں نے دیکھنا تھا کہ میرے بھائی کی نشانی تیرے دو بھائی تو شہید ہو چکے تو بھی میں کس مو سے تمہیں اجازت دوں قاسم نہیں میں تمہیں اجازت نہیں دوں جب پہلی مرتبہ چچاچی زبان سے نہیں سنا تو قاسم ہوتے ہوئے سیدہ زینب کے خیمے میں گئے اور کہتے پھوپی امی آج قاسم یتی اس دن کہا پھوپی امی آج آپ کا بھتیجہ قاسم یتیم ہو گیا سیدہ زینب نے سینے سے لگایا میرے لال ایسا کیوں کہتے ہو کرت پھوپی جب سے حسن شہید ہوئے تھے آج تک کبھی خیال نہ آیا کہ قاسم یتیم ہوا کیونکہ جملے مکمل ہونے سے پہلے ہر مراد پر ہی ہوتی تھی آج چچاچ نہ کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ میں بغیر باپ کا ہوں اس وقت میرا باپ دنیا میں نہیں ہے سیدہ زینب نے کہا صبر کر کر میں بات کرتی ابھی یہ گفتگو ہوئی رہی تھی کہ امام قاسم کا ہاتھ اچانک جذبات کی کیفیتوں میں اپنے بازو پہ گیا جیسے بازو پہ گیا تو وہ لمحات یاد آگئے جب ربیو الول کی پانچ تاریخ کو امام حسن کی شہادت ہو رہی تھی اور آخری ہچکیاں حسن لے رہے حسن امام آخری ہچکیاں لے رہے ایسے میں کہتے تھے حسین دیکھو میرا چہرہ میں کیسا دکھ رہا ہوں تو کہا بھئیہ آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا تو کہا نانا کی وہ حدیث یاد کرو نانا نے کہا تھا حسن کا چہرہ بھوکت شہادت ہرا ہو گا ہو گیا نا ایسے میں کہا مجھے آخری مسیح اپنے بچوں کو کر لے نہیں تو اور پھر گھر کے لوگ الگ ہٹے تو اس گھبرات وحشت کی کیفیت میں حسن نے میرے امام نے میرے والد نے مجھے ایک تعویز لکھے دیا تھا کا قاسم جب بہت مشکل کا وقت آئے اسے کھول کے پڑھنا چچا نے آج نہ کہ کر یتیمی کا احساس دلایا اس سے بڑھ کر مسیبت کا وقت کون ہوگا پھوپی نکالا تو دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا میرے دل کے چین میرے نور این میرے قاسم یقینا اس وقت تم میدان کربلا میں ہوں گے اور بھو کے پیاسے ہوں گے مجھے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں میں نہیں ہوں گا لیکن تم میری جگہ میرے بھائی کی قدموں پر اپنی جان قربان کر دینا قاسم نے وہ تہریر لی پھوپی کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کہا اب مجھے کون رکھے گا میرا بابا مجھے شہادت کی سنت دے گئے امام قاسم امام حسین کے پاس چچا یہ دیکھو شہادت کی سنت لیا تہریر دیکھی امام پر ایک کیفیت تاریوی اور آنکھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ حسن اپنی نسل قربان کر گیا مجھ پر مولا میں دعا کرتا ہوں کیونکہ تو مسافر کی دعا سنت ہے میں تیرا حسین مسافر تو مجاہد کی دعا سنت ہے تیرا حسین مجاہد ہے مولا جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی یہ جمعہ کا وقت ہے جب تک جب تک دنیا قائم ہے نسل حسن بھی قائم ہے امام حسین نے دعا کی تھی حسن کا نام باقی رہے حسن کی نسل باقی رہے پھر حسین پاک کو بتایا گیا تیری تیرے بھائی حسن کی نسل میں ایسے کو پیدا کریں گے کہ جو مقام نبیوں میں تیرے نانا نہ اتا کیا وہ مقام ولیوں میں حسن کے بیٹے کو اتا کریں اس کے ذریعے سے قیامت تک حسن کا نام زندہ رہے اور پھر وہ ذات دنیا میں آئے اور انہوں نے کہا میں حسن کا بیٹا ہوں اس لئے اللہ نے مجھے بلندی عطاف فرمائی اسی ذات کو دنیا شیخ عبدالقادر جیلان گوس عظم کے نام سے جانتا دعائے حسین بن کر دنیا میں آئے یہ بات ہمارے بزرگوں سے سنی ہے ہم نے بیان کیا جاتا بارحال امام قاسم کو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے تمہارے بابا نے کہا تو جاؤ امام علی مقام نے اپنے بھتیجے کے سر پہ اپنے ہاتھ سے امام باندھا انیس سال عمرتی بہت خوبصورت تھے قاسم بن حسن امام قاسم بہت حسین و جمیل وہاں تو بچہ بچہ ہی حسین تیری نسل پانک میں ہیں آج کی نسل کے چہرے اللہ نے ایسے حسن والے بنائے تو ان اصل کے چہروں کی حسن کا حالہ کیا ہے حسن مشتبہ کلال مولا حسین اپنے ہاتھ سے سر پہ ماما بانتے قاسم اپنی ماں کے پاس آتے امی اجازت ہے ماں نے کان میں کہا اوفا والے تانہ دیتے ہیں بیٹا کہ حسن کو جنگ کرنا نہیں آتی تھی حسن بزدل تھا اور اب تجھے تیفا کے قریب جنگ کا موقع میں رجا تیرے باپ پر لگے وہ دھبے کو دھلدے اور بتا کہ جب حسن کے بیٹے کی بہدوری کا یہ عالم ہے تو حسن کتنا بہدر ہوگا جب تیرے باپ پر لگا داگ دھلدے جو کوفیوں نے لگایا ہے امام حسن کی وہ نشانی چلی اور امام قاسم جب میدان میں پہنچے تو ارزق نام کا پہلوان سعد نے کہا جا اس بچے سے تُو جنگ کر اس لڑکے سے تُو جنگ کر ارزق نے کہا یہ چھوکرے سے میں جنگ کر ہوں گا میرے چار بیٹے دیکھ اس کے کیسے تکہ بٹی اڑھاتے ایک بیٹے کو کہا اس کا نام تاریخ تھا تاریخ جا اس کے دو تکڑے کر تاریخ نکلا ارزق بیٹا اس نے امام قاسم کے سامنے آ کر کہا اے لڑکے تو میرے باپ سے کیا جنگ کر امام قاسم نے ایک تلوار کا بار کی کوئی مبالگا نہیں اللہ کی قسم کوئی مبالگا آپ ابن جریر کو اٹھا کے دیکھیں ابن خلدون کو اٹھا آپ علامہ سید نیم الدین مراد آبادی فقر اللہ صلو اللہ فاظت ان کو اٹھا کر دیکھیں آپ کو یہی بات ملے گی جو میں کہہ رہا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ مبالگا نہ ہو اس لیے کہ مجھے بھی قیامت دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو اور یاد رکھنا گڑ کے باتیں ان کے لیے کہنی پڑتی ہے جن کے دامن میں کچھ ہوتا نہیں یہاں تو اتنا کچھ ہے کہ زندگی ختم ہو جائے ان کی فضیلتیں ختم نہ ہو ہماری زندگیاں ختم ہو جائے ان کے واقعات ختم نہ ہو امام قاسم نے ایک بار میں اس کے دو ٹکڑے کی جب ارزق نے دیکھا کہ اس کا تین بچوں کو جب مرتے پہ دیکھا اس نے تو وہ خود نکلنے لگا تو اس کا چوتہ بیٹا باگتے پہ آیا امام نے اس کے بھی ٹکڑے کیے جب ارزق مسک ہاتھیوں کی در آیا امام علی مقام نے سینہ پکڑ لیا میرا بتیدہ انیس سال کا اتنا بڑا پیلوان شامیوں کا قبول ہوگئی دیکھو تو صحیح جب کہا دیکھو تو صحیح تو ارزق کے بھی دو ٹکڑے ہو چکے تھے امام قاسم پلٹ کر کے آئے چچا نے سینے سے لگایا ماں نے دعائیں دی خوپی نے آچل رکھ کر کہا خدا تیرا خیر کرے خدا تیری خیر کرے اور اس کے بعد پھر ماں پھوپی کو چچیوں کو آخری سلام کر کے قاسم جب پلٹے ہیں تو پلان ہو چکا تھا کہ چاروں طرف سے گھیر لیا اور اتنے تیر چلائے شمار نہیں پورا وجود لہو لہان ہوا زہرہ کی کلی پر زہرہ کے پھول پر آل نبی پر جن پہ قیامت تک لوگ نمازوں میں درود پڑھتے رہیں گے محمد اور آل محمد پر درود پڑھا جاتا رہے جن پہ فرشتے درود پڑھتے ہیں اتنے تیر چلائے دنیا کے لالچی کتوں نے کہ حسن کا لال چکرا گیا اور گھوڑے سے زمین پہ آیا گر کے ویعا آواز لگائی یا امم ادرک نہیں اے چچا میری مدد فرمائیں اتنے ٹائم میں کہ امام خیمے سے میدان تک آتے لاش بھی کٹا سر بھی کٹا اور سر کٹ کر کے حسن کی لاش پر اتنے گھوڑے دوڑائے کہ امام حسن کا لاش دب گیا موریخ لکھتے ہیں کہ وہ دبنے اور پھیلنے سے امام قاسم کا لاش اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ امام حسین جب اٹھا کے لارے تھے تو قاسم کا سینہ اور امام حسین کا سینہ ملا ہوا تھا اور قاسم کے پیر امام قاسم کے پیر زمین سے رگڑے جا رہے ہے لاش لے جا کر بیٹی کے آنگن میں پھول کھلنے سے پہلے سکینہ کی خوشیاں اجڑ گئے رشنہ تہہوا تھا انہ والے شعورت قاسم تھی بڑے اببہ کے بیٹے کے ساتھ نسبت تہوی تھی بس یہ تھا اور ادھر سیدہ سگرہ کی نسبت حسن مسننہ جو چھوٹے تھے عمر میں محمدین منورہ میں رہے ان سے نسبت تھی دو بیٹیاں تھی ایک سکینہ ایک سگرہ فاطمہ سگرہ فاطمہ کی نسبت حسن مسننہ سے تھی اور سکینہ کی نسبت جناب قاسم سے تھی اور سکینہ تو ایک طرف پیاس بھی ہے ایک طرف بھائیوں کا لٹنہ بھی ہے ایک طرف تو جس کے ساتھ امانی ہوگئی یہ نسبت ہوگئی اس کا لاشا بھی دیکھ رہی وہ شہزادی کی قسمت بھی بڑی شان والی قسمت ہے کہ کیسے کیسے چھوٹی عمر شہزادی نے صدمے اٹھا دین کے لئے اللہ کے دین کے لئے نبی کے گھرانے کے صدمے کیا قاسم کا لاشا لا کر کے رکھا تو سیدہ ذہنب آ کر شہزادوں سے کہتی ہے جاؤ قاسم نہ رہے تم رہ کیا کرو گی تمہارے مامو سے اجازت لو جا کر مامو کو کہنا کہ ہم کربلا میں جائیں میدان میں جائیں چھوٹ کر کھڑی ہو گئی دونوں شہزادے آون اور محمد آون محمد یہ شہزادے ہیں عبداللہ کے وہ شہزادے جعفر کے اور یہ جعفر کون ہے حضرت جعفر تیار یعنی ان شہزادوں کی نسبت یہ ہے کہ نانا علی ہیں اور دادا جعفر تیار نانا بھی شہید دادا بھی شہید نانا فاتح خیبر اور دادا جعفر تیار جنگ موتا میں شہید ہونے والی شخصیت حضرت جعفر تیار کبھی بتائیں گے جعفر تیار کی شہن کی انشاءاللہ بس اسی لئے زندہ رکھے کہ آتاؤں کی غلامی کروں بس ایک چنگاری محبت کی نبی اور آل نبی کی محبت کی چنگاری نئی نسل کے دل میں لگا کے چلا جاؤں پھر یہ شولہ جذبہ پیدا یہی بات ہے ورنہ کوئی بات بس اللہ یہ خدمات قبول کرے بچے بچے کے دل میں اور مجھے اتمنان ہے میں نے کلی مولانا سے ساتھی وزے کہا اب ہم نہ بھی رہیں گے یہ محفل ہے اسی شانس سے ہوتی رہے گی کیونکہ میری قوم کے دل میں اللہ نے نبی اور آل نبی کی محبت کا چراغ روشن کر دیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے بس اللہ یہ چراغ روشن رکھے میرے مالے گاؤں کے گمبد و مینار کے شہر میں لوگ نبی اور آل نبی سے اس طرح وفا کرے جیسے ابباس نے کی تھی بس اتنی دعا اللہ ہماری نسلوں کا بھی یہی وفاداری رکھے گاظی ابباس کی وفا کا صدقہ دے جیسے نبی سے ابوبکر صدیق نے وفا کی جیسے حسین سے ابباس نے وفا کی جیسے حسن سے امام حسین نے وفا کی اسی طریقے سے وہ وفاؤں کا ہے اہل وفا میں ہمارا شمار ہو اللہ ہو پر عون محمد جا عبداللہ ابن جعفر طیار کے شہزاد ہیں بس انہی دو شہادت کو اختصار کے ساتھ پڑھ کے بعد ختم کرتا ہوں کل غازی ابباس کی شہادت پڑھ دوں گا ٹائم ہو گیا ختم اپنی بات مکمل کرتا ہوں چناب عون محمد چھوٹے چھوٹے شہزاد ہیں جعفر طیار کی پوت آئے مام جان ہمیں بھی جانے دو امام کہتے ہیں کتنے صدمے سوں ایک لاش اٹھا کر لاتا دوسرا طیار ہوتا نہیں جانا ہے تم نے تمہاری ماں کو کیا مو دکھاؤں گا اس بہن نے سب قربان کیا نا تمہاری ماں کو کیا مو دکھاؤں جاؤ تم نے نہیں جانا امی نہیں بھیجائے اتنا سنا بھانجو کے چھیروں پر نظر جم گئی اتنے میں سیدہ زینب آئی بھائی چھوٹی سی قربانی قبول کر لو حسین قیامت میں امی کو مو کیا دکھاؤں گی اپنے بچوں کو بچایا اور فاطمہ کا جای قربان کر دیا مجھے اس شرمندہ نہ کرو نا امی کی بارگاہ میں مجھے بھی سرخ رو کر دو میری چھوٹی سی قربانی قبول کر حسین دیکھنا یہ کیسے شجاعت کے جور دکھاتے علی کے نواز جعفر تیار کے پوتے مفقر لکھتا ہے کہ جب زینب یہ باتیں کر رہی تھی تو وہ علی کی بیٹی تھی جب یہ بات کر رہی تھی فاطمہ کی بیٹی تھی جورت سے کہہ رہی تھی دیکھ کیسے جوہد دکھاتے بہادوری کے اپنے ہاتھ سے تیار کیا چھوٹی 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 تلوار لگائی دھال دیا جاؤ پلٹ کے نہیں آنا ورنہ فاطمہ کو کیا مو دکھاؤ بیٹوں میں نے دودھ اسی لئے پلایا ہے میرے بھائی پر قربان ہو جائے جاؤ ماموس اجازت لو حسین پاک اجازت دی اون محمد نکلے نکلنے کے بعد جیسے سواری پر بیٹھے اور سواری لے کر آگے بڑھیں تو شمر نے کہا حسین کیا تیرے پاس جوان ختم ہو گئے اب بچوں کو بیشتا ہے امام نے فرمایا مجبور ہوں بہن کی بات نہیں کچ سکتا اس لئے ورنہ میں تو شوق شہادت میں لمحے گن رہا ہوں کہ وہ سعادت سعید کب قریب آئے کہ حسین شہادت کا جھام پی لے اور زندگی کو میراج نصیب ہو جائے پھر یہ گندی آواز جب شمر کی سنی اور شہزاد وں نے کہا ہمیں بچہ نہ کہنا ہم علی کے نواز سے جعفر تیار کے پوتے تو آج ہم نے تاکہ مقابلہ کر پتا چلے ہم کون ہیں شمر تو نہ سکا لیکن بارہ لے کے کو بھیجتا رہا اور بل آخر کہ یہ جعفر کے پوتے ہیں یہ آگے بڑھ بڑھ کی حملہ کرتے تھے بلا مبالگا درجنوں کو ان دونوں شہزاد اون و محمد نے مل کر چکڑے کیے چاروں طرف سے گیر لیے گئے تو شہید ہو گئے تو اس کے بعد آواز آئی شمر کی ناپاک حسین لے اپنے بھنجو کی لاش اٹھا کے لے جا اتنا سننا تھا کہ سیدہ زینب کے کان میں یہ ناپاک آواز پڑی حسین لے تیرے بھنجو کی لاش وں کو اٹھا کے لے جا مولا حسین آئے اور جب دونوں بھنجو کو دیکھا اور اٹھا کر کے لیا تو جنب کے دو ہی بھنجو دجڑی تھی اس ما اولاد والوں ذرا غور کرو اللہ کے دین کے لیے دو ہی بیٹے دونوں کو بچپن میں قربان کیا لیکن جب بچوں کا لاش دیکھی تو تڑپ گئی لپٹ گئی لپٹ کے رونے لگی اس وقت مورنک لکھتا ہے جب بیٹوں کو بھیج رہی تھی تو وہ علی کی بیٹی تھی جرعت کے ساتھ لیکن جب بیٹے واپس لوٹے شہید ہو کر تو وہ صرف ایک ماں تھی ماں اور ماں کی ممت پچھاڑے مار رہی تھی اس طریقے سے آل نبی نے سب کچھ لٹا کر اللہ کا دین بچایا اتنی گفتگو گا کل جلدی تشریف نہیں تاکہ شہادتیں مکمل کر لی جائیں اللہ ہماری محفل کو قبول کرے جس کے دل میں جو مراد ہے سب مراد پوری کرے وہ جلگاؤں سے کل صبح بیٹے رہیں کل صبح جیسے دس بجے ہر سال مرکز پر دعا آشور پڑھائی جاتی تو اس وقت لوگ مرادیں مانتے ہیں منتیں مانتے ہیں تو جلگاؤں کے کوئی بھائی تھے ان کو تین بیٹیاں تھی انہوں نے مراد مانگی تھی منت مانی تھی اللہ تعالیٰ نے دو جڑوہ بیٹے ان کو عطا فرمائے لے کر آئے ہیں وہ ساتھ میں لائے ہیں وہ گھر پر لائے تھے تو میں نے اللہ سے دعا کریں اللہ ایک بچے کا نام محمد علی رکھا دوسرے کا نام زیا حیدر رکھا مجھے سلام لیا اللہ ان کے بچوں کو لمبی عمر خیر سے عطا فرمائے وہ بھائی لائے یا کوئی بہن لائی ہوگی تو بس دعا کی جاتی اللہ آپ بھی دعا کر دیں اللہ وہ شاید لائے ہیں وہ ساتھ ملائیں چلیے ٹھیک ہے اللہ برکت دے وے اور بھی ماشاءاللہ دیکھو میرا غازی دیتا ہے تو کس شان سے دیتا ہے لوگ ایک مانگتے وہ دو دو عطا کرتا میرا غازی اسلام والکل صلی اللہ